اسلام علیکم میں ڈاکٹر فیصل رشید کان ہوں میں کنسلٹن سکائٹرسٹ ہوں آج میں بات کر رہا ہوں کہ کیسے بچپن کے جو ٹراماز ہوتے ہیں جو ماں باپ کی پرورش ہوتی ہے اپنے بچوں کی وہ کیسے ایڈلٹ لائف میں بڑی عمر میں ان کی شخصیت کو ان کے کانفیڈنس کو متاثر کرتی ہے دیکھیں میں یانگسٹرز کو بھی دیکھتا ہوں جو ٹین ایج میں ہوتے ہیں میں یانگ ایڈلٹز کو بھی دیکھتا ہوں جو بیس سے تیس سال کی عمر میں اور اس سے آگے بھی لوگوں کے جو بچپن ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ان کے فیوچر کی زندگی ان کا اعتماد ان کا اپنی شخصیت پر بھروسہ جن بچوں کو گھر میں مارا جاتا ہے جن کو برا بھلا کہا جاتا ہے جن کو پیار نہیں ملتا جو اپنے ماں باپ کو لڑتا جھگڑتا دیکھتے ہیں جو ماں باپ اپنا غصہ اپنے بچوں پر نکالتے ہیں ایسے ماں باپ جو اویلیبل نہیں ہوتے ایموشنلی فیزیکل نیٹس تو پوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کا آپس کا رشتہ اچھا نہیں ہوتا وہ بچوں کے ساتھ مل کے کھیلتے نہیں ہیں ان کے لیے سپیشلی ٹائم نہیں نکالتے ایسے بچے محرومی کا شکار ہوتے ہیں ایموشنل محرومی یعنی جذباتی محرومی کا وہ اپنے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہوتے وہ شائع ہوتے ہیں خاموش ہوتے ہیں ان میں احتماد کی کمی ہوتی ہے ان کو سکولز میں پرابلمز ہوتے ہیں ان کو دوست بنانے میں پرابلمز ہوتے ہیں وہ کیونکہ اپنی ماں پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ماں اویلیبل نہیں ہوتی وہ خود اپنی پریشانیوں میں گم ہے وہ بچے سے بات کرتی ہے تو چیخ کے بات کرتی ہے اس کو ڈانٹتی ہے اس کو مارتی ہے بچے کا اپنا کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے اس میں تشدد آتا ہے باپ ہے وہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتا وہ بچوں کو محبت سے گلے نہیں لگاتا وہ بچوں سے پیار سے بات نہیں کرتا تو وہ بچے جو ہیں ان میں بھی وامت پیدا نہیں ہوتی ان میں جو جذباتی حرارت ہے وہ پیدا نہیں ہوتی وہ ان میں دوسروں سے پیار کرنے کی دوسروں پر رحم کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی وہ محرومی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں کل کو وہ بڑے ہو کے جو غصہ کچھ لوگ غصہ باہر نکالتے ہیں کچھ لوگ غصہ اندر ہی رکھتے ہیں وہ صحت مند رشتے نہیں بنا پاتے ان کو جابز میں اپنے کو ورکرز کے ساتھ اپنے باس کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں ان کے جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کو یا بچوں کو یا شوہر کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو میرا مزاک اڑایا جائے گا مجھے سنب کر دیا جائے گا وہ لوگ اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے یا وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو غصے کی زبان میں بات کرتے ہیں یعنی جو ایک ٹراما ہے جو بچپن کا ٹراما ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے ایک جنریشن سے اگلی جنریشن تک ایک نسل سے لے کے آگے کئی نسلے جو ہیں وہ ٹراما کیری کرتی ہیں تو اپنے اوپر کام کیجئے آپ نے جن لوگوں نے ماں باپ بننا ہے آگے چل کے اپنی جذباتی صحت پہ اپنی نفسیاتی صحت پہ کام کریں جو لوگ ابھی ماں باپ بن چکے ہیں ان کے بچے چھوٹے ہیں ان کی پرورش اس انداز میں کیجئے جہاں پہ آپ خود بھی ایک ایسی آپ کی جذباتی صحت اچھی ہو آپ کی نفسیاتی صحت اچھی ہو آپ کو پتہ ہو کہ پیرنٹنگ کیسے کی جاتی ہے بچوں کی پرورش کے لیے کیا لیٹسٹ آج کل ٹولز موجود ہیں غصہ کرنے سے تنقید کرنے سے تشدد کرنے سے زندگی کا کوئی مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا آپ نے تربیت کرنی ہے آپ نے ڈسپلن کرنا ہے آپ نے کوئی ان کو قیدی نہیں بنانا آپ نے جیلر نہیں بننا وہ آپ کے بچے ہیں کوئی قیدی نہیں ہے تو اس بات پہ خاص توجہ دیجئے کیونکہ آپ جو آج بچے پرورش جن کی کر رہے ہیں کل کو انہوں نہیں چل کے اگلی نسل پیدا کرنی ہے اور اگلی نسل کی پرورش کرنی ہے آپ کے وقت کا بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ